ہاں پہ اس وقت ہیڈ آفیس میں سینئر وائٹس چیئر پرسن فریدہ امجد ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کریں گے مہم ایک تو ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے عید کے دن ہمیں موقع دیا ہم وہاں سے ہو کے آئے جو حریپور کا آپ کا پراجیکٹ ہے بچوں کے ساتھ ہم نے عید منائی اور فائنیلی آپ کے پاس آئے ہیں خوبیب فانڈیشن اس کی ابتدا اس کا پس منظر کس تناظر میں یہ خوبیب فانڈیشن وجود میں آئی اور کچھ اس سفر کے بارے میں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ عید کے پرمسررت موقع پر آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہمارے بچوں کے ساتھ جو کہ ہمارے آفن بچے ہیں زیادہ زیادہ ان کے ساتھ آپ نے چند لمحات گزارے اور ان کی خوشیوں میں شامل ہوئے خوبیب فانڈیشن میں کہاں تک تعلق ہے خوبیب فانڈیشن انیس سو نینانوے میں قائم ہوئی یہ حضرت خوبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسلک ہے جو کہ پہلے اسلام کے قیدی تھے اور ہمارے کام کی ابتداء یعنی خوبیب کے کام کی ابتداء دراصل قیدی یعنی پریزلر ویل فیر سے ہی شروع ہوئی اور سب سے پہلے ہم نے کام ہی قیدیوں کی ریفارمز کے لیے کیا قید میں جتے بھی ہم نے مختلف ریفارمز سینٹر بنائے وہاں سے اتداء ہوئی اور اس کی سب کام کی اتداء کرنے والے دراصل نبیم احمد حان جو اپنے پروفیشن کے اعتبار سے لائر ہیں انہوں نے کی اور اب اللہ کا شکر ہے کہ اس کی میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستانی عوام اور ہمارے سب طاف اور آپ سب لوگوں کی محنت سے ہم نیشنل اور انٹرنیشنل لیول تک پہنچ چکے ہیں کریٹریہ کیا ہے کس طرح کا بچہ آپ کے پاس آئے گا کتنی عمر کا دیکھئے سب سے پہلے تو کریٹریہ میں آرفن ہماری فرسٹ پیراریٹی یہ ہے کہ بچہ آرفن ہے آرفن مین جتین بچہ جتین بچہ یعنی کہ وہ بچہ جو کہ بائے فادر جنی جس کے والد دہی ہیں ان کو ہم فرسٹ پیراریٹی دیتے ہیں اور اس لیے دیتے ہیں کہ چونکہ وہ معاشرے میں خواتین عموماً ہمارے یہاں کوئی برسرے روزدار نہیں ہوتی تو وہ فادر کے مدنے کے بعد سے یا ہزبن کے مدنے کے بعد سے بچہ اور خواتین دونوں ہی مشکلات کا شکار ہوتی ہیں تو وہ خواتین جن کا کوئی سہارا نہیں ہے تو ان کے بچوں کو ہم تب سے پہلے پراریٹی ان کو دیتے ہیں میڈم آپ کے مختلف ادارے ہیں مختلف سنتر ہیں کچھ بتا سکیں گے کہ وہاں پہ تعداد کتنی ہیں لیکن ہمارا ہری پور جو ابھی آپ دیکھ کر آئے ہیں اس میں بارہ سو بچے زیر تعلیم ہیں جس میں کہ ساڑھے پانچ سو بچہ جو ہے اورفن بچہ ہے اس وقت زیر تعلیم اور اورفن میں ہمارے ہوسٹل کے بھی ہیں بورڈرز بھی ہیں یعنی جو رہائش بھی وہی پر ہے وہی رہتے ہیں وہی کھاتے ہیں وہی فیزیکل ایکسرسائزز کرتے ہیں یعنی 24 آورز بچے جو ہے ہمارے انسٹیٹوشنز میں رہتے ہیں اس کے علاوہ ڈے سکولرز بھی ہیں اس میں اورفنز اینڈ پی بورڈرز پی بورڈرز اور پی سکولرز دونوں ڈے سکولرز دونوں شاملے ہیں اگر ہم تمام سنٹرز کو کٹھا کریں آپ کی تعداد کا اندازہ کریں تو پھر یہ تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہو جاتی ہے چھ ہزار سے زیادہ ہیں ہمارے چھ ہزار سے زیادہ ہیں بچے اگر آپ پاکستان کے عوام سے بلہموں اور دوریا کے سب لوگوں سے ملخصوص اگر کوئی میسیج کرنا چاہے تو کیمرہ ہاں دیکھیں ہمارا پیغام یہی ہے کہ سروس ٹو ہماریٹی آگے بڑھئے اور خاص طور پر مسلم امہ کے لیے آگے بڑھئے مسلم امہ میں جتنے مسائل ہو رہے ہیں سیریہ شام میں جو ہمارے مہجرین ترکی کی صدودوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے سامنے آئیے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی سسٹی ہوئی انسانیت ہے اس کی مدد کے لیے سامنے آئیے اور یہاں پر میں بتا دوں کہ ہمارے بہت سے ادارے پاکستانی خاص طور پر ریفار یونیورسٹی ان کی میں بہت مشکور ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور بھی بہت سے ادارے ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ بھی آئیے ساتھ میں انسانیت کی خضرت میں ہمارا ہاتھ بٹائیے آج ہم یہاں سے خوشی کے ساتھ عید منا رہے ہیں ہمارے بچوں کے پاس نئے کپلیں خوشی آئیں کھلاؤنے ہیں اہلے سروت لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں لیکن تصور میں ان بچوں کو لائیں جو سڑھدوں پہ بے یاروں مددکار پڑے ہیں جو زخمی ہیں جو پیوٹھے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں انسانیت آ کے بڑھے اور اس کی مدد کریں پاکستان ٹیلیویجن خوشش کرتا ہے آواز کو بلند کرتا ہے میری آواز آپ کی آواز ہے سب کی آواز ہے آج عید کے موقع پر آپ بھی اپنی آواز میری آواز میں شامل کریں تاکہ یہ آواز محصر بنے اور ظلم کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار بن جائے کسی خواہش کے ساتھ اسمت حاشوانی کو اپنے دین کے ساتھ دیجئے اجازت بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد